میں پھر ایک حدیث شریف میں بھی اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہترین مثال کے ذریعے سرات مستخیم کے گریٹ فل اور بیوٹی فل ڈیفینیشن کو جو بتاتے ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنے کی سعادت حاصل کروں گا تاکہ میں جو مثالیں آپ کو دیا ہوں ایکسپرکس ہائیوے کی یا پھر ہسٹرالیکل پلیسز کی جو مثال دیا ہوں وہ سمجھئے اور اس کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو مثال دے رہے ہیں وہ اور آسانی ہو جائے گی یہ حدیث مسند امام احمد اثنٹک حدیث کی بک حضرت نواز بن سمعان القلامی الانصابی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے حدیث نمبر سترہ ہزار تین سو چھی اتر سیونٹین تھوزن تری ہنڈرہ سیونٹی سکس اور دوسرا مشکات المصابی میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے حدیث نمبر ون ایٹی تری اب اس حدیث کو غور سے سمات فرمائیے آج کی ٹاپک ہے سرات مستقیم اور خاتمین علیہ السلام کا مخامہ اور مرتبہ تو سرات مستقیم سیدھا راستہ یہ کیا ہے یہ سمجھنے کے لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی پیاری مثال دے رہے ہیں کہ سرات مستقیم کے دونوں طرف دو دیوارے ہیں ان میں کئی ایک کھلے ہوئے دروازے دونوں سائٹ وال ہیں اور ان میں کئی ڈورس ہیں اور دروازوں پر پردے لٹک رہے ہیں یعنی کرٹن کور ان دروازوں پر پڑا ہوا ہے سرات مستقیم کے دروازے پر ایک پکارنے والا مخرر ہے پکارتا ہے کہتا ہے کہے لوگو تم سب کے سب اسی سیدھی راہ پر چلتے چلے جاؤ تیڑی ترچی ادھر ادھر کی راہوں پر راستوں پر وے پر ایکزکس پر مت نظر رکھو ادھر مت دیکھو ادھر مت جاؤ اور ان پر مت جاؤ اور اس راستے سے گزرنے والا کوئی شخص جب ان دروازوں میں سے کسی ایک کو کھولنا چاہتا ہے تو ایک پکارنے والا ایک ندا دینے والا کہتا ہے کہ خبردار الٹ ہو جاؤ اسے ہر گسمت کھولنا اور اگر تم کھول لوگے تو اس راہ پر لگ جاؤگے یعنی اگزٹ سے نکل جاؤگے اور سرات مستقیم سے حج جاؤگے یہ میرے پیارے آخہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنا رہا ہوں جو مثال کے طور پر بڑے ہی پیارے انداز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سرات مستقیم کے دیفینیشن کو بتا رہے ہیں اتنا گریٹفل بیوٹیفل ایکسپلینیشن ہے کہ میں سمجھتا ہوں اس ایک حدیث کو سمجھ لیں تو میری ٹاپک کا حق ادا ہو جائے گا آگے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ پس جان رکھو سرات مستقیم تو اسلام ہے اور دیواریں حدود اللہ ہیں یعنی اللہ کی حدیں لیمیٹیشن ساف اللہ ہیں اور کھلے ہوئے دروازے اللہ کی حرام کردہ چیزیں ہیں اور دروازے پر پکارنے والا کوئی اور نہیں بلکہ خرآن عظیم ہے اور راستے کے اوپر سے پکارنے والا زندہ ضمیر ہے جو ہر مومن کے دل میں اللہ کی طرف سے نصیحت کرنے والے کے طور پر ہدایت دینے والے کے طور پر الٹ کرنے والے جھنجوڑنے والے کے طور پر ویبرٹ کرنے والے کے طور پر اللہ تعالی نے یہ رکھا ہے یہ پیاری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورا خلاصہ کر دیئے دیفینیشن دے دیئے بہترین ایک ایکسپلینیشن دے دیئے کہ سرات مستقیم کیا ہے دونوں سیڈ وال کئی دورس کئی پردے پکارنے والے پکار رہے ہیں لیکن اللہ تعالی یہ بھی انتظام کر رہا ہے کہ ادھر متا سیدھی راستے جا تیری تیرچی راستوں پر متا تو اتنی پیاری بات یہ کہی ہے تو میں اس موقع پر یہی کہوں گا کہ اگر ہم بھی سرات مستقیم پر گامزن ہونا چاہتے ہیں ایکزیٹس کے دھوکوں میں نہیں آنا چاہتے یوٹن لے کر پھر سے گمرا نہیں ہوں گے ہونے سے بچنا چاہتے ہیں اور سیدھی اسٹیٹ فاوٹ اگر ہم جانا چاہتے ہیں تو اس کے لئے ہمیں گھوڑا بن جانا پڑے گا ہارس جس پر بلنکر لگے ہوتے ہیں اس طرح سے جب یہ بلنکر لگا ہوا گھوڑا مالک کے اشارے پر اس طرف جاتا ہے جو اس کا ڈیسٹینیشن ہوتا ہے حاضرین محترم اتنی پیاری مثال اللہ کے نبی نے دی ہے کہ ہم واقعی اگر اس گھوڑے کی طرح ہو جائیں اور بلنکر لگا لیں کتاب اللہ کی اسوے رسول کی اسوے مہدی کی تو یخینا پھر اس کے بعد ہم بھٹک نہیں پائیں گے ہم راستے سے ہٹیں گے نہیں کوئی اگزٹ نہیں دیکھے گا وال میں موجود ڈورس نہیں دیکھیں گے پکارنے والے ہمیں پکار کر نہیں بہکا سکیں گے نہ بھٹکا سکیں گے یہ سب اس وقت ہوگا جب اللہ کی توفیق شامل حال